پاک نیوزی لینڈ دوسرا ٹی ٹوئنٹی ٹاک رائے ایک سو پچانویں رنز کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری اوپنا سائم ایوب صرف ایک رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے محمد رزوان صرف سات رنز ہی بنا سکے بابر آزم اور فخر زمان کی جارہ خانہ و لبازی ٹیم کو مشکلہ سے نکالنے کی کوشش فخر زمان پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے بیریسٹر گوھر کے گھر پر چھاپا اسلامباد پولیس کا ایکشن انکوائری کے بعد ایسے چو مارگلہ سمیت پانچ پولیس اہلکار موت تر ترجمان اسلامباد پولیس کے مطابق پولیس مخبر کے اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں ایف سیون ٹو پہنچی مسکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا ہے معلوم ہونے پر نفری فوری واپس چری گئے بیریسٹر گوھر نے سپریم کوچ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی چیرز اسلامباد کو طلب کر کے معاملے کی ترقیقات کا حکم دیا تحریک انصاف سے بلہ چھن گیا بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے صرف انتخابی نشان چھین آ گیا الیکشن سے نہیں روکا گیا زور و شور سے الیکشن میں حصہ لیں گے ادھر پیچھے آئی امیدواروں کو دیگر نشان الالٹ ہو گئے اینے ایک سو بائز سے عزر زدیق کو میڈل اینے ایک سو اٹھارہ سے آلیا خمزہ کو ڈائس کا نشان مل گیا اینے سنتالس سے شویب شاہین کو جوتے کا نشان الالٹ ہاری پور سے عمر ایوب کو لیپ ٹاپ ساہیوال سے رانہ آمش شہزاد کو پیالے کے نشان پر الیکشن لڑنا ہو گا لاہور سے نون لی کے بیشتر امیدواروں کو انتخابی نشان الالٹ اینے ایک سو تیس سے نواز شریف ایک سو تیس سے شہباز شریف اینے ایک سو انیس سے مریم نواز شیر کے نشان پر انتخاب لڑیں گی ادھر اینے ایک سو ستائیس کے لیے بلاول بجو کو تیر کا نشان مل گیا آئی پی پی رانما عبدالعیم خان کو اخواب کا نشان مل گیا اینے ایک سو سترہ سے عبرال حق کو گچار کا نشان دیا گیا اینے سنتالی سے خواجہ سرہ نایاب کو سبز مرچ کا نشان الالٹ ملک میں سیاسی سرگرمیاں آروج پر نون لی کا انتخابی جلسوں کا پلان فائنل مریم اورنگ زیب کے مطابق مریم نواز کا لوکارہ میں جبکہ انیس جنوی کو خانیوال میں جلسے سے خطاب کریں گی مریم نواز تائیس جنوی کو مری اور پچھے جنوی کو پشاور اور خویلیاں میں جلسے سے خطاب کریں گی نواز شریف بیس جنوی کو لین بائیس جنوی کو مان سہرہ میں جلسے سے خطاب کریں گی چھوپس جنوی کو ننکانہ صاحب اور چھوپس جنوی کو ویہاری میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گے نواز شریف اٹھائیس جنوی کو کراچی میں بھی جلسے سے خطاب کریں گے پیپوس پارٹی کے انتخابی مہم جاری آج دیرہ مراجمالی میں پنڈال سچالیا تمام تیاریاں مکمل کارکنوں کی آمچاری چیرمن پیپوس پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی سینیٹر فلکناس کو بیرونی مک جانے سے روک دیا گیا فلکناس نجی پرواز کے سریعے دبائی کے راستے برطانیہ جا رہی تھی ذرائع کے مطابق سینیٹر فلکناس کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہونے پر آف لوٹ کیا گیا تحریک انصاف سے بلہ چھن گیا الیکشن کمیشن سپریم کورچ میں کیس ایت گیا پشاور ہائی کورچ کا فیستہ کا لدم قرار بلے کے نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیستہ بہار اپیر منظور سپریم کورچ نے فیستہ سنا دیا کہا گیا پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن جمہوریت کے مطابق نہیں تھے الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کے انٹرپارٹی الیکشن جانچنے کا اختیار ہے ثابت نہیں ہوتا پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات کر آئے ملک جمہوریت نے دیا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے عدالتی فیستے کے بعد تحریک انصاف کا آزاد حیثیت سے الیکشن رنے کا اعلان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر علی زفر نے کہا صرف انتخابی نشان چھینا گیا الیکشن سے نہیں روکا گیا زور و شور سے الیکشن میں حصہ رہیں گے تاریخ ہی اس فیستے پر تاریخ لکھے گی بیریسٹر گوھر کا فیستے پر مایوسی کا اظہار کہا سپریم کورٹ کے متنازہ فیستوں میں نئے باپ کا اضافہ ہوا بلہ رہے نہ رہے اب بانی پیچھائی کی آواز پر ووٹ دیں گے سپریم کورٹ کے آج کے پیسلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے آج کے پیسلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازہ فیصلوں میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے آج ٹکنیکل بنیادوں پہ ایک ایک پیچ پہ مشتمل چودہ درخواستے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی تحریک انصاف کا الیکشن لڑنے کے لیے پلین بی بھی ناکام تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے ٹکٹ جاری کیے امیدواروں کو بلے باس کے نشان سے ٹکٹ جمع کرانے کے ہدایت کی الیکشن کمیشن نے کسی جماعت کا نشان دوسرے کو آل آٹ کرنے سے روک دیا پیچ آئی کے پلین بی پر بھی پیچ آئی نظریاتی میدان پر آگئی پیچ آئی نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال دار کی نیوز کانفرنس کہا پیچ آئی نے ہمارے جالے ٹکرز جمع کرائے کسی پارٹی کا امیدوار دوسری پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا نہیں معلوم پیچ آئی امیدواروں نے ہمارے ٹکرز کہاں سے لیے پیچ آئی کا پیچ آئی نظریاتی سے کوئی معاہدہ نہیں ادھر پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ معاہدہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا تیس دسمبر دو ہزار تیس کو معاہدہ ہوا بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کا چھاپا انکوائری کے بعد ایسے چو مارگا سمیت پانچ پولیس افسر موتل تاجوان استعمال پولیس کے مطابق پولیس مخبر کے اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں ایف سیون ٹو پہنچی مسکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا ہے معلوم ہونے پر نفری فوری واپس آگئی بیریسٹر گوھر نے سپریم کوچ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی چیف جسٹس نے آئی جی سامباد کو طلب کر کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا کیویز کے خلاف شاہینوں کا دوسرا امتحان جاری دوسرے ٹی ٹوانٹی میں قومی ٹیم مشکلات میں گھر گئی نیوزی لینڈ کے بلے بازوں نے گرین شرز کو ریمانڈ پر لے لیا اوپنرز کا لاچھی چارج ابتدائی چار اوورز میں ففٹی سکور کی فن ایلو نے چوکے چھکوں کی بھرمار کر دی گرین شرز بڑے حدف کو روکنے میں ناکام دکھائی دینے لگے اکاون کے مجموعی سکور پر پہلی وکٹ گر گئی پاکستان ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی پی ٹی آئی کے کھیلاریوں کو بلے کے بغیر پچھ پر جانا پڑ گیا امیدواروں کو مختلف نشان الارٹ ہونے لگے اینے ایک سو بائی سے عزیز صدیق قومیجل اینے ایک سو اٹھارہ سے آلیا حمزہ کو ڈائس کا نشان الارٹ اینے انچاس سے میجر طاہر صادق کو بھیڑ کا نشان مل گیا اینے پچاس سے ایوان طاہر کو واتر ٹیپون کا نشان ملا سنتالس سے شعیب شاہین کو فاختہ الارٹ کر دی گئی ہریپور سے عمر ایوب کو لیپ ٹاپ دیا گیا اینے ایک سو تریسے سے تلت بحمود بسرہ کو شوس کا نشان الارٹ ساہیوال سے رانہ آمش احزاد کو پیالے کے نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا لاہور سے نون لی کے بیشتر امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ اینے ایک سو تیس سے نواز شریف کو شیر کا نشان مل گیا ایک سو تیس سے شہباز شریف شیر پر الیکشن لڑیں گے اینے ایک سو انیس سے مریم نواز شیر کے نشان پر انتخاب لڑیں گی ادھر اینے ایک سو ستائیس کے لیے بلاول بھٹو کو تیر الارٹ آئی پی پی رہنمہ عبدالعیم خان کو اقاب کا نشان مل گیا اینے ایک سو سترہ سے عبرار الحق کو گٹار کا نشان دے دیا گیا اینے سنتالی سے خاجہ سرہ نایاب کو سبز مرچ کا نشان الارٹ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سو پینتالیس انتخابی نشان مخصوص آزاد امیدواروں کے لیے ایک سو ستہتر نشانات بھی فیرست میں مخصوص مجموعی طور پر تین سو انتخابی نشانات کے فیرست آرز کو بھیجوائی گئی پیچھ رائے کے کئی امیدواروں کو دیگر نشانات الارٹ کر دیئے گئے این پی کو لال ٹین کا نشان مل گیا جرمانہ اور چار ماہ میں پانچ انتخابات کرانے کا بھی حکم لاہور ہائی کورڈ میں ٹرابینل فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سمات بانی پی ٹی آئی ہبا فاوا سمیت مختلف امیدواروں کی درخواستیں سنی جائیں گی جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کرے گا شاہ محمود قریشی پرویز الہی سنم جاوے سمیت دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہو چکا عجیالہ جیل میں دوشہ خانہ کیس کی سمات کارکنو کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ٹکٹو کی تقسیم پر شگایات کے امبار رکھا دیئے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا مجھے ٹکٹو کی تقسیم پر مشاورت کی اجازت نہیں ملی نہیں معلوم کس کو ٹکٹ ملے کس کو نہیں ساڑھے آٹھ سو چکٹو پر زبانی کلامی کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے بھی گفتگو پوچھا کیا میری کوئی چیز ریپورٹ ہوتی ہے صحافیوں نے جواب دیا آپ کی ہر چیز ریپورٹ ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کا حیرانی کا اظہار عدالت نے اجیالہ جیل کور کرنے والے صحافیوں کو روز ٹرم پر بھی بلائیا شکار کا موسم ہے اور ہم نے اس شیر کا شکار کروانا ہے آپ نے فیبری آٹھ کو تیر پہ تپا لگا کے تیر پہ تپا لگا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے آج فروری کو سرپرائز دیں گے ہمیں شیر کا شکار کرنا ہے بلاول بھٹو زرداری نے تبلے جنگ بجا دیا بہاولکور میں جلسے سے خطاب اور ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نوجوان اپنا ووٹ زائع نہ کریں تیر پر تھپا لگائیں بی بس پاچی کی حکومت بنی تو تین سو یونٹ مفت بجلی دیں گے ہم الیکشن کو سمجھتے ہیں ہم صرف عوام کا لادلہ بننا چاہتے ہیں دیگر جماعتیں اشرافیہ کو ریلیف اور غریبوں کو تکلیف دیتی ہیں ہم مہنگائی بیروزگاری کا مقابلہ کرتے رہیں گے امر ایوب کے گھر اسلامباد پولیس کا چھاپا امر ایوب کے مطابق پولیس نے میرے گھر بغیر وارنٹ چھاپا مارا چھاپے کی بھرپور انداز میں مضمت کرتے ہیں یہ سب نگران حکومت کر رہی ہے ترجمان اسلامباد پولیس کے جانب سے چھاپے کی تردید کہا پولیس نے کوئی چھاپا نہیں مارا غزہ میں اسرائیلی بربریت کے سو روز مکمل فلسطینیوں کے قتل عام پر عالمی ضمیر ابھی تک نہ جاگا چوبیس گھنٹے میں مزید سو سے زائد شہری شہید ہو گئے رفا میں چودہ اور خان یونس میں تیرہ فلسطینی شہید حماس کے جوابی حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی جہنم واصل قابض فوج نے نابلس پر بلڈوزر چڑھا دیا متعدد امارتیں اور دکانیں گرا دی پاکستان کا حوثیوں کے خلاف ٹاسک فورس میں شمولیت سے انکار پاک بہریہ نے امریکی دعوت چھکرا دی مزاحتی بیان میں کہا پاک بہریہ یمن کے خلاف کبھی استعمال ہوئی نہ ہوگی پاکستان بہرہ احمر میں ٹاسک فورس ون ففٹی تری اور آپریشن پروسپیرٹی گارڈین کا ہرگز حصہ نہیں پاک بہریہ کے جہازوں کو حوثیوں کے خلاف امریکی کاروائی سے جوڑنا بے بنیان پروپیگنڈا ہے فلسطین سے اظہاری ایک جہتی جماعت اسلامی کے تحرش آرائے فیصل کراچی پر غزہ ملین مارچ آج ہوگا تگیاریا مکمل امی جماعت اسلامی سراج الحق شرکہ سے خطاب کریں گے اور ترخم سرحدی گزرگاہ دو طرفہ تجارت کے لیے آردو سے روز بھی بن کسٹم ذرائع کے مطابق بغیر سفری دستاویزات کے افغانستان سے داخل ہونے والے گاڑیوں کو گزشتہ روز روکا گیا سرحدی گزرگاہ کے دونوں جانب سے ایک رو مالبردار گاڑیاں فس گئیں